یہاں پہ فیملیز انجوائی کر رہی ہے دیکھ پا رہے ہو یہ رہا پہلے گام اس سائٹ پاکستان اس سائٹ ہندوستان تو آج ہم پہلے گام جانے والے ہیں ہم نے مامو کی فیملی کے ساتھ جانے والے ہیں اسی لئے اس کو منی سوزیلینڈ بولا جاتا ہے صبح چھ بجے گاڑی یہاں پہ رکھے گئے تھا بھی شام کے ساتھ بج گابی تک ایسا ہے کہ ایسا ہے یہاں پہ ککسرائی کے چوک کے باہر پچھلی بار بھی ایک کرلوالی کی ہلٹو گائپ ہو گئی تھی اسی جگہ سے پورے ایڈیا میں لے نمبر کی گاڑی ایک ہی ہے ہمیں ارننگ ہو رہی ہے یہاں پہ بیٹھ کے پتا ہے تو آج کی بلوگ کی شروعات کرتے ہیں گوڈ مورننگ فرم سری نگر دل تھام کے بیٹھے دوستو آج کی ویڈیو میں بہت مزہ آنے والے چنل کو سبسکرائب کیجئے ہماری فیملی جوائن کرنے کیلئے تو آج آپ کا بھائی آپ کو لے کے جا رہا ہے دوستو پہلے گام آج تک بہت سناتا ہے پہلے گام کو یہاں کے لوگ منی سیزی لینڈ کے نام سے جانا جاتے ہیں لیکن آج آپ کو حقیقت دکھائیں گے کہ پہلے گام کو منی سیزی لینڈ کے نام سے جاننا چاہے لیکن آج آپ کو ریالٹی دکھائیں گے دوستو تو ویڈیو میں لاسٹک بنے رہنا ابھی نکلیں گے یہاں پہ اپنی لوڈ کے رینڈ پہ رکھیں ہم سنٹرو سپورٹ لے کے یہاں سے نکلیں گے دوستو دل تھام کی ویڈیو میں انجوائی کرنا تو چلو جی دوستو ہم نکلتے ہیں یہاں سے تو ابھی ہم نکل گئے ہیں یہاں سے ہمارے شبیر بھائی کے ساتھ اور زینب بانو کے ساتھ یہاں سے نبی کلومیٹر کا سفر ہے کہاں جانے آپ کو بڑکان گومنے کے لیسے یہ پہلے ٹل پلازا ہے ہنکر کار دکھائی گا بھی اپنا ٹل پلازا ماف ہو گیا بھائی کو جمہوں کے حیوے سے سیدھے ہمیں لیفٹ جانے پہلے گام کے لیے یہ پہلا انٹریگیٹ پہلے گام کا یہاں سے پہلے گام سات کلومیٹر باقی ہے سات کلومیٹر آگے ٹرافک جام لگی ہوئی ہے پورا ایڈیا میں اہلے نمبر کے گاڑی ایک ہی ہے یہاں پہ کشمیر کی وادیا چل کے جائیں گے آگے تیتر اربل تین کلومیٹر پہلے گام چھے کلومیٹر آروے لیے ٹھارہ کلومیٹر ٹرافک دیکھ پا رہو کنہ زیادہ ہے جہاں میں دوستو اسے لئے آگے تک ہم جا کے آنگے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے وہاں پہ وہاں پہ لوگوں نے ہم لیکن لگا کہ کسے بیٹھے ہوئے مزے اسے دیکھو کرن ویلی جیسے لگ رہے مجھے یہاں پہ اس ایڈ پاکستان اس ایڈ ہندوستان ایسے لگ رہے مجھے تو بھی سٹارٹ ہوتا ہے آرو ویلی اور پہلے گام جس کو منی سیزلین بھی گولا جاتا ہے ہماری گاڑیاں بھی وہاں پہ پیچھے دوستو وہاں پہ یہاں تک ہم چل جائے کھا مکھا لوگوں کا ٹائم ویسٹ کرواتے ہیں یہاں پہ دیکھو یہ گاڑیاں یہاں پہ نہیں چھوڑ رہے اور وہاں پہ دیکھو وہ گاڑیاں بھی وہاں سے نہیں چھوڑ رہے کھا مکھا لوگوں کا ٹائم پاس کر رہے یہاں پہ پولیس والے انجوائی کرنے آتے ہیں اور یہاں پہ آکے ٹرافک میں فج آتے ہیں یہاں پھر پریشان ہو جاتے ہیں سارے لوگ جب پولیس والی گاڑی آتی کیسے سائٹ نکالتے ہیں لوگ اور جب پرسنل کوئی گاڑی ہوتے تک چلنا مشکلات کرتے ہیں آج کا پورا ویکنڈ ویسٹ ہو گیا ہمارا میں دس باجے سے ٹرول کر رہوں ابھی تک کوئی بھی لدھاکی مجھے نہیں ملا جس روڑ پہ نہ ہوا جو ہم گرس نکلتے ہیں دوستو ابھی تک یہاں پہ نہیں پہنچے پہلے گام دو گھنٹے کا راستہ تھا ابھی تک چار گھنٹے لگ گئے اور ڈیڑھ گھنٹے لگیں گے یہاں تب تک ہم چل کے جائیں گے تو پوچھیں گے ٹرافک سے اچھا Welcome to پہلے گام یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے پہلے گام یہاں پہ انٹری چارج بھی لیا جاتا ہے پہلے گام میں یہاں کا نیک بھائی نے یہاں پہ ہمیں لفٹ دے گیا ہے ابھی جا رہے بھائی کے ساتھ یہاں پہلے دیدے ہزار ہے جانے میں تک میں ہم پہنچ گئے یہاں پہ یہاں سے ٹکٹ لینا پڑتا ہے ٹکٹ 10 روپے ٹکٹ آگے تک ہم دکھا کے آئیں گے آپ کو اس کی مازے بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ ہم یہ والے بریڈ سے جا رہے ہیں دوستہ نظرہ دیکھ سکتے ہیں کیونے پیارے پیارے نظرہ یہاں پہ ہم جائیں گے باقی مازہ آ رہا ہے یہاں پہ یہاں پہ آپ ڈریس پہن کے آرام سے فوٹو شیٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ فیملیز انجوئی کر رہی دیکھ پا رہے ہو یہاں پہ میں انجوئی کر رہا ہوں دوستہ رہا ہے کون میں 450 461 60 پریڈٹ ہو رہے ہیں میرے یہ دیکھ لو بھائے صاحب اس کو بولتے ہیں بسنس ہمیں ارننگ ہو رہی ہیں یہاں پہ بیٹھ کے پتہ ہے یوٹیوب سے بھی ارننگ ہو رہی ہیں اور ہماری شاپ سے بھی ارننگ ہو رہی ہیں پیسے یہاں پہ مسیج جا رہا ہے 461 60 یہاں پہ چھوٹے چھوٹے سٹالز میں یہاں پہ بسنس کر رہے ہیں پہلے گام کا تھوڑا ریو دوں گا یہاں کے بارے میں کچھ بولوں گا تو دوستو باہر کی ٹوریسٹ کو پہلے گام اچھا لگے گا لیکن جمبو کشمیر کے لوگوں کو وہیں سیم ٹو سیم ہی ہے اتنا خاص لگا نہیں دوستو پورا دن ویسٹ ہو گیا اگر کارگلہ داکھ سے کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے میں کچھ تھا ہی نہیں اونلین پر میڈیا پر چلتا نہیں لیکن پیسر لیے ہی نہیں ہم سے ایک نمو پانی لیں گے کیونکہ بہت ہی پیاس لگ رہے 600 روپے ہیں ہمارے پاس یہ رہا پہلے گام اسی لئے اس کو منی سوزیلینڈ بولا جاتا ہے شاپنگز کرنے کے لیے جائیں گے ہم ایک شاٹ دکھانا بے لو جی پہلے گام میں پہلی شاپنگ کیا ہماری پہلے گام میں پہلی شاپنگ کیا ہماری ہم نے کھنا کھا کے یہاں سے جا رہے ہیں دوستہ بھی نکلیں گے یہاں سے تو باقی جائے کی بات کروں تو اتنا کچھ ہے نہیں یہاں پہ دیکھنے کے لیے بس کورمالی ہے کچھ اچھا نہیں لگا یہاں پہ بس ایسے دو پارک ہیں یہاں پہ پہلے گام میں اور یہ کچھ مارکیٹ ہے بس اور کچھ پہاڑے دیکھنے کے لیے باہر کے لوگوں کو اچھا لگے گا لیکن ہماری لئے تو یہ سہلی ہے ہم نکل رہے ہیں یہاں سے thank you visit again اب یہاں پہ گاڑی روکا ہے نماز پڑھنے کلے چلے پھر نماز پڑھ کے آئیں گے ہم کہاں جا رہے ہیں آج ہم آج تے گئے ہم آج تے گئے ہم پہتا ہم جا رہے ہیں نماز پڑھ لے ہم نے اب نکلتے ہیں یہاں سے ہم پہ صاحب نے دوقا ہم نے لال پری جا رہے ہیں سری نگر میں ہم پہنچ گئے دوستو راستے میں نیمت آگئی تھی مجھے اس لئے دکھا نہیں پایا ابھی یہاں پہ ککسرائی میں پہنچ گئے ہوں میں صحیح سلامت سری نگر بازار میں جائیں گے گاڑی ہے کی نہیں دیکھیں گے وہاں پہ صبح چھ بجے گاڑی یہاں پہ رکھے گیا تھا ابھی شام کے ساتھ بج گابی تک ایسا ہے کہ ایسا ہے یہاں پہ ککسرائی کے چوک کے باہر ہم جا رہے ہیں یہاں پہ دیکھنے کی لائے تھا ہمارے گاڑی ہے کی نہیں پچھلی بار بھی ایک کرگل والی ہلٹو گائپ ہو گئی تھی اسی جگہ سے اسی لئے دیکھنے کی لائے تھا ابھی بلکل گاڑی اوکے ہے یہ اس بچارے کا گاڑی اندر رکھتا ہے بند کر کے رکھتا ہے کمرے کے اندر چھوٹوں کے پاس چائی پینے کی لائے ہیں سلام علیکم بھائی ٹھیک ہو مکو بٹو معلوم ہے تو لو جی آج کے ولوگ کو یہاں پہ اند کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ کو آج کا ولوگ ضرور پسند آئے ہوگا اگر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کمنٹ کرنا چاہئے آپ لوگ کمنٹ کرتے ہیں میں موٹیویٹ ہو جاتا ہوں کل ایک زبردست سا ولوگ لانے والی ہی لوڑ کے رلے کے کارگل لے کے جانے والی اس پہ فل کر کے تو دل تھام کے بیٹھے دوستو کل بہت مزا آنے والی ولوگ دیکھنے میں آج کی بات کروں تو دوستو میرے حساب سے آپ کو نہیں جانا چاہئے کیونکہ ویسٹ آف ٹائم ہے ویسٹ آف مانی ہے اتنا کچھ خاص ہے نہیں دیکھنے کے لئے اوپر زندہ ٹرافک جام ہوتا ہے پہلے کام سائن میں تو اسے اچھا آپ گلمرک جا سکتے ہو دودھ پہتری جا سکتے ہو میرے حساب سے تو جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے جانا دوستو اور یہاں پہ نیچے کچھ ولوگز آئیں گے وہ بھی دیکھیں جانا تو ہم ملتے ہیں کل والا ولوگ ہم الپرماسی دعا ہے